اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی کی پرائیویٹ ریگولر تمام ایڈوکیشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے ساتھ یونیورسٹی اف سرگودہ کی تمام افیشل اپڈیٹ شیئر ہوتی ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ریزائلٹ بی اے بی اے سی اے ڈی پی کا ویڈ کر رہے ہیں ایڈمیشن کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرمنٹیٹ کا ریزائلٹ بھی آ چکا ہے تو سٹوڈنٹس ایڈمیشن کے بارے میں فیلحال ابھی تھا میں یونیورسٹی میں کوئی بھی ڈسیئن نہیں ہوا کہ اس بار جو ایزا فریش اوپن ہوں گے یا نہیں اوپن ہوں گے ٹھیک ہے باقی کمپوزٹ کی بات کرتے ہیں دوہزار چوبیس کے جو اینویل کے پیپرز ہوئے اس میں بھی ایزا کمپوزٹ فریش الو کیا گیا تھا سنگل پارڈ کا الو نہیں کیا گیا تھا باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا بھی ریزائلٹس بغیر آتی ہیں تو اس کے بعد جو بھی ریسائیڈ ہوگا بی اے بی اے سی ایڈی پی کو لے کر وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا آپ کا چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کے ایفے ایفے سی آئی سی آئی سی آئی کم کے ریزائلٹ کو آئے ہوئے دو سال کا ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ الیجیبل ہوتے ہو ایزا کمپوزٹ ایڈمیشن بھیجنے کے لیے ٹھیک ہے پیپر آپ کے ایک ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اینا ریزائلٹ آپ لوگوں کے ایک ساتھ ہی ڈکلیر ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو جو ڈگریہ وہ آلم ہو چھ ماہ میں آٹھ ماہ میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ صرف ت ہوتی ہے اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ کے ریزائلٹ کو آئے ہوئے دو سال کا گیپ گزر جائے ٹائم گزر جائے تو آپ الیجیبل ہوتے ہو ایزا کمپوزٹ بھیجنے کے لیے اگر ایک سال ہے ڈیٹھ سال ہے چھ ماہ ہیں تو آپ الیجیبل نہیں ہو ٹھیک ہے پورے دو سال کا وقفہ چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں کو ایزا کمپوزٹ ریچلر کی ڈگری کرنے کے لیے باقی انشاءاللہ ایڈمیشن کے اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا آپ لوگ چنل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ